بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے خدیرہ مکربی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب خدا نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے کیا ایفرا نام رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے پلیز جلدی بتائیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ افرح اگر یہ لفظ ہو افرح حمزہ کی نیچے زیر کے ساتھ اور آخر میں حا کے ساتھ افرح افرح فری عربی زبان کے اندر امر کا سیغہ آئے گا اور افرح کے معنی آتے ہیں تو خوش ہو جا افرح کے معنی تو خوش ہو اس معنی کے اعتبار سے اور اس سیغے کے اعتبار سے لڑکی کا نام افرح رکھنا یہ مناسب نہیں ہے اور اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں افرح تو افرح کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ خوش بہت زیادہ خوش و خرم افرح نام ہم لڑکی کا پھر رکھ سکتے ہیں یہ معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے اور اسی سے ملتا جلتا ایک نام آتا ہے فرح فرح نام اگر ہم رکھنا چاہے تو فرح بھی رکھ سکتے ہیں فرح کے معنی آتے ہیں خوشی شادمانی فرح نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں باقی افرح جو نام رکھا جاتا ہے یہ معنی کے اعتبار سے نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے چونکہ یہ اسم کے لئے یعنی نام کے لئے لفظ استعمال نہیں ہے بلکہ یہ امر ہے اور سیغہ ہے فعل امر کا اس کے معنی آتے ہیں افرح تو خوش ہو جا جیسے ایک لفظ اقرہ اقرہ کے معنی آتے ہیں تو پڑھ اسی طریقے سے افرح کے معنی آتے ہیں تو خوش ہو جا جسے کسی کو حکم دیا جاتا ہے بھئی تو خوش ہو تو لڑکی کے لئے افرح نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے افرح کے بجائے یا تو ہم افرح نام رکھیں یا پھر ہم فارحہ نام رکھیں فارحہ کے معنی آتے ہیں خوش ہونے والی فقط واللہ خوالہ